اسلام علیکم میرا نام سنہ چودری ہے اب دیکھ رہے ہیں بلیو نیوز افغانستان نے زلزلے کی تباہ کاریا حکومت پاکستان کا ڈس رکنی میڈیکل ٹیم اور عدویات افغانستان بھیجوانے کا فیصلہ وزارت صحت حکام پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گر گئے اب سیاست میرے بس کا روگ نہیں میں اور میرا خاندان نو مئی کا بوجھ نہیں علی فاتے سکتے صداقت اباسی کا پی ٹی آئی سے علیہدگی کا اعلان نون لیگ کے رہنما جاوید لطیف کی آمد پر پارٹی جلسہ بدنظمی کا شکار کارکنان نے ایک دوسرے پر کرسیاں اچھال دیں حیرت بالائے حیرت سے کارکنوں کو دیکھتے رہے سردیوں میں گیس کی بہترین لوڈ شیڈنگ کا امکان گھرے لو سارفین کو دسمبر تک صرف کھانا پکانے کیلئے گیس ملے گی پاکستانیوں کو بھارتی ویزے جاری نہ ہونے پر زکاہ اچھف کا سیکریٹری خارجہ سے رابطہ بھارت میں ٹیم کی سیکیورٹی پر حکومت سے اقدامات کی درخواست پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی کے سربراہ زکاہ اچھف نے پاکستانیوں کو کرکٹ ورلڈ کپ کے لئے بھارتی ویزے جاری نہ ہونے پر سیکریٹری خارجہ سائرہ سجاد قاضی سے رابطہ کیا ہے پی سی بی کے مطابق زکاہ اچھف اور سیکریٹری خارجہ کے درمیان پاکستانی صحافیوں اور مدہوں کو ویزے جاری ہونے میں تاخیروں کے معاملے پر بات ہوئی سربراہ پی سی بی نے ویزوں کے اجرہ میں تاخیر پر تشویش اور تحفظات کا اظہار کیا پی سی بی کے مطابق زکاہ اچھف نے اس معاملے پر پاکستان ایمبیسی کے ذریعہ بھارتی وزارت داخلہ سے رابطہ کرنے کی درخواست کی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مطابق چیئرمین نے بھارت میں پاکستان ٹیم کی سیکیورٹی پر بھی بات کی اور بھارتی میڈیا میں سیکیورٹی تریٹس کی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا پی سی بی کے مطابق زکاہ اچھف نے بھارت میں ٹیم کی سیکیورٹی پر حکومت سے اقدامات کی درخواست کی ہے